بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں حیلیت سے ہوں گے مضمون اردو پائد و انشاء جماعت صوم سبق نمبر اکیس انوان ورزش کے فائدے فیل حال فیل مستقبل بیٹا آج ہم تیسری جماعت کی اردو کا سبق نمبر اکیس پڑھیں گے اور آج کے سبق میں ہم پچھلے اسباق کی دورائی کریں گے مضمون ہمارا ورزش کے فائدے اور فیل حال اور فیل مستقبل کی تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ورزش کے فائدے تو بیٹا پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ورزش کے بیش مار فائدے ہیں ہم نے اس کو اچھے سے پڑھنا ہے اس کی دورائی کرنی ہے اور اپنی رف کاپی کے اوپر اس کی مشک کرنی ہے یعنی اس کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ جو املا کی غلطیاں ہیں وہ دور ہو جائیں اور لکھنے میں کوئی دشواری نہ ہو تو دیکھتے ہیں ورزش کے کیا فائدے ہیں تو بیٹا ورزش کے بیش مار فائدے ہیں ورزش صحت کے لیے بہت ضروری ہے ورزش کرنے سے جسم کے عزا مضبوط ہوتے ہیں انسان چوست اور چاکو چابند رہتا ہے ورزش کرنے سے خوب پسینہ آتا ہے اور جسم ہر قسم کی میلک چیل سے پاک رہتا ہے اور اس طرح ہمیں اوٹھنے بیٹھنے باگنے دوڑنے اور کام کرنے میں آسانی محسوس ہوتی ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ورزش کو اپنا معمول بنائیں تاکہ صحت من زندگی بسر کر سکیں تو بیٹا ورزش کے جو ہوتے ہیں وہ بہت فائدے ہوتے ہیں کیونکہ ورزش ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے تو پہلے آپ نے اس کو سمجھنا ہے اس کے بعد رٹہ نہیں لگانا ہم نے کہ ہم رٹہ لگا کر پڑھیں کہ ہمارا کوئی لفظ میسن ہو جائے کوئی غلطی نہیں پہلے آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ ورزش کیوں ضروری ہے ورزش یہ کیا ہوتا ہے ہمارا جو جسم کا ایک ایک اعضاء ہوتا ہے یہ کیا جاتے ہیں یہ مضبوط ہوتا جاتے ہیں جب ہم اوٹھتے بیٹھتے ہیں باگتے دورتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں آسانی ہوتی ہے تو اس لیے ہمیں ورزش کرنے چاہیے اس کے بعد ہم آتے ہیں فیل حال کا استعمال کرتے ہوئے خالی جگہ پور کریں تو بیٹا فیل حال کے بارے میں آپ پہلے بھی جان چکے ہیں کہ فیل حال یعنی جو موجودہ وقت ہوتا ہے جو اسی ٹائم ہو رہا ہوتا ہے اسی وقت پر وہ فیل حال ہوتا ہے تو یہاں پر کچھ خالی جگہ دی گئے ہیں اکبر نماز خالی جگہ ہے آگے تو اکبر نماز پڑھ رہا ہے یا پڑھتا ہے دونوں طرح سے ٹھیک ہوگا آدل کھانا کھا رہا ہے یا آدل کھانا کھاتا ہے دونوں ٹھیک ہیں کیونکہ اس وقت کھا رہا ہے یا اسی وقت کھاتا ہے بچہ سبق یاد کر رہا ہے اونٹ سہرہ میں چلتا ہے میں ہر روز آگے خالی جگہ ہے تو کیا ہوگا میں ہر روز سکول جاتا ہوں یعنی فیل حال بیٹا پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ فیل حال کون سب زمانہ ہے یعنی جو موجودہ وقت ہوتا ہے اس کو فیل حال کہتے ہیں تو جب آپ کو یہ بات ذہنشین کر لیں گے تو آپ کے لیے حالی جگہ پور کرنا مشکل نہیں ہوں گے اسی طرح ہے فیل مستقبل کہ فیل مستقبل کا استعمال کرتے ہوگے حالی جگہ پور کریں تو بیٹا اس میں یہ کرنا ہے ہم نے ہے کہ پہلے یہ دکھنا ہے کہ فیل مستقبل کیا ہے فیل مستقبل یعنی آنے والا وقت جو آئے گا جس کا ہمیں کوئی کچھ معلوم نہیں کہ وہ کب ہوگا تو اسے کیا کہتے ہیں فیل مستقبل جیسے مالی پودا آگے خالی جگہ ہے تو مالی پودا لگائے گا لیکن ہمیں وقت نہیں معلوم کہ وہ کب لگائے گا یعنی کہ آنے والے وقت کی بات ہو رہی ہے تم کل کراچی جاؤ گے اکبر ہاتھ لکھے گا بچے کمپیوٹرز پر گینز کھیلیں گے اسلام نماز پڑے گا تو بیٹا ان فیل حال اور فیل مستقبل جو ہوتے ہیں یا فیل ماضی اس میں یہ بات ذہنشین کرنا ضروری ہوتی ہے کہ فیل ماضی کون سا وقت ہوتا ہے یعنی جو گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے اور فیل حال جو موجودہ ہوتا ہے اور فیل مستقبل جو آنے والا ہوتا ہے ان باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ نے ان کو یاد کرنا ہے ان کی مشک کرنے ہیں یعنی فیل حال جو موجودہ ہوگا فیل مستقبل جو آنے والا ہوگا اور فیل ماضی وہ ہوتا ہے جو گزر گیا ہوتا ہے گزرے ہوئے زمانے کی جس میں بات کیتے ہیں وہ کون سا ہوتا ہے پیل ماضی ہوتا ہے تو بیٹا یہ ہمارا آج کا سبق تھا جس کی ہم نے دورائی کی مجھے امید ہے کہ جو میں نے آپ کو دورائی کروائی کیا آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی آپ نے ان فیل حال فیل مستقبل اور وردش کے فائدے ان تینوں چیزوں کی تینوں کی اچھے سے مشک کرنی ہے راف کاپی کے اوپر اور اچھے سے اس کو یاد کرنا ہے اگلے سبق تک کے لئے اللہ حافظ شکریہ